پیسے کو جھوڑ سے پڑھو پیسے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں پیسے کو جھوڑ سے بولو آپ کے ہاتھ میں جو پیسہ دیا اگر آپ پیسے کو کام میں لائے گا آپ پکا آشش پائے گا انیک لوگ پیسے کے لیے کام کرتا ہے اب پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا ہے کوئی میرے ساتھ کسی کو بلو آج کی بچھن پکڑو آج سے بولتے رہنے کے پیسہ میرا میرے لیے کام کرے گا پیسے جی کیا بول رہے ہیں واپس بولا نا پیسہ میرے لیے یعنی کی نوٹ میرے لیے اب بولتا ہے نوٹ جندہ ہے پیسہ میرے لیے کائیسے کام کرے گا کون بتائیں گے کون بتائیں گے آپ ایف ڈی میں پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کو انٹریس ملتا ہے ہے گے نہیں پیسہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ہے گے نہیں اگر ایک کہانی بتاتا ہوں کسی کو بلو دھیان سے سنا جو اچھے بولو نا ایک گاؤ تھا ایک گاؤ تھا جہاں پہ پانی نہیں تھا جو اسے بولے ایک گاؤ تھا جہاں پہ پانی نہیں تھا اس گاؤ میں طلاب دور تھا اس گاؤ میں طلاب دور تھا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا بولا میں کیا کرتا ہوں بکٹ میں پانی لاکر گاؤ میں ہر وقتی کو دیتا ہوں ایک بکٹ کا دس روپیہ امین جس زن وہ بکٹ لاکے دیتے تھے اس کو دس روپیہ ملتے تھے دوسرا وقتی کھڑا ہوا اس نے کیا کیا طلاب میں پمپ لگایا اور پائپ ڈال کر ویلیج کے سامنے ایک پائپ کھول دیئے اور ایک وقتی کو کھڑا کر دیئے اور وہ وقتی ایک بکٹ فل ہوتا تو دس روپیہ لیتا ہے جو آتے ہیں دس روپیہ دیتے ہیں کون زیادہ کمائے گا بھائی پوالا کیا کیا اس نے اپنا پیسہ کو کام میں لگایا دوسرا وقتی کیا کیا پیسہ کے لیے کام کیا جس دن وہ کام کرتا تھا اس کو پیسہ جس دن وہ نہیں کام کرتا تھا پیسہ اس کو کہتا لوگ سن رہے ہیں کیا میرا بھائی شہ آپ کون سمجھ رہے ہیں کیا بول رہا ہوں میں پیسہ میرے لیے کام کرنے کے آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا آپ جو بھی دھرتی میں دھنوان ہوا ہے وہ پیسے کے لیے کام کر کے دھنوان ہو ہی نہیں سکتا پر پیسہ اس کے لیے کام کہ اس لیے وہ سمپتی من دھنپتی بنا ہی 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 کھڑے ہو رہے ہیں پھر آپ آج پکڑے گا آپ کارشش پائے گا میں بڑی کنجی کو دینے والا ہوں کتنے لوگ پکڑیں گے جو سے بولو میرا پیسہ میرے لیے کام کرے گا میرا ایکاؤنٹ میں پڑا ہوئی پیسہ میرے لیے کام کرے گا آج سے پربو آپ کو نیا آئیڈیا دے گا اللہ 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 کتھلو کسی سے بات کر رہا ہوں ایک وقتی امیر بانتا ہے امیر بانتا ہے امیر بانتا ہے میں تو کبھی سوچے ہی نہیں ہم کشی امیر بانتا ہے میرہ میرہ خود بیٹھ کے کھاتے ہیں اللہ اللہ علیہ رہیز اللہ سب سے سمپل بات دینے سے آپ امیر بنتا ہے پاپس بولتا ہوں جو وقتی دیتا ہے وہ پکا امیر بنے گا جو کنجوس ہے مکھی چوز ہے وہ کبھی امیر کسی کو بولو باجوہلا کو بولو کنجوس مکھی چوز تو نہیں ہے جو دے گا یعنی کی دینے والا پکا آشش پائے گا دینے سے لینا اچھا نہیں ہے لینے سے دینا اچھا ہے کسی کو بولو آج سے دو اب آشش پائے گا پڑھیں گے بچے لکا 6 اس کے 38 لکا 6 اس کے 38 دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا دیا کرو تو تمہیں بھی پیسہ دے گا تو ڈنڈا نہیں ملے گا پیسہ ہی ملے گا چھلر دے گا تو چھلر ہی ملے گا کیا لگا ہے دیا کرو تو تمہیں دیا جائے گا نہیں دے گا تو کیا ملے گا جو سے بلو ڈنڈا ملے گا آپ کو زندگی میں کچھ چاہیے تو دو دینے والا ربو دینے والا کو آشش کرتا ہے ہللویا رائزلون امیر بننے کا ایک ہی کام ہے دیتے جاؤں میں جب نیرول میں آیا تو مجھے ایک جگہ translate کرنے کے لئے بلائے کیا کرنے کے لئے بلائے انواد انگلیش میں بول رہا تھا ہندی میں انواد کرنے کے لئے بلائے امین اور جب میں شام کو صبح نو بجے سے پانچ بجے تک سشن تھا translate کرنے کے دوارہ اس نے ایک envelope دیا مجھے میں راتنا کر کے گھر لے کے آیا کھول کے دیکھا کتنا دو سو روپیہ تھا کتنا تھا دو سو روپیہ میرے جیون میں بہت خواہی سا پرچار کرو پرچار کرو تب تک کوئی مجھے جانتا نہیں ہللولویا میں نے جب اگلا سنڈے گیا وہ دو سو روپیہ کو بو دیا آپ کو معلوم ہے اس سنڈے سے پرچار کرنا چلو ہو گیا آپ کو جو بھی چاہیے وہ بیج سامر دیتا آپ کو فلون کرتا ہے مت روک بیٹھو اس کا پیسہ اس کا پیسہ نہیں چاہیے کسی کا پیسہ بولو نہیں چاہیے کسی کا پیسہ مجھے پربو کا پیسہ جائے پربو کا وچن نیتی وچن میں کہتا ہے جو پربو پیسہ دیتا ہے اس میں کوئی دکھ نہیں ہلللویہ کیا لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا لوگ پورا ناپ دبا دبا کر اور ہلا ہلا کر اور ابرتا ہوا تمہاری گود میں ڈالیں گے کیونکہ جس ناپ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا تو چلٹ ڈالے گا تو تم کو چلٹ ہی آئے گا چلٹ ڈالے گا تو نوٹ نہیں آئے گا تم جس ناپ سے ناپتے ہو اسی ناپ سے تم کو ناپا جائے گا تم پانچسو ڈالے گا پانچسو کا بندل آئے گا تم ہزار ڈالے گا ہزار کا بندل آئے گا آشش پانے کا طریقہ کیا ہے کھول دو میں جب گاڑی نہیں تھا پہلا گاڑی آیا تو دے دیا میرے کو انوہا فکٹ کا مل گیا ہے میں گھر رہتے تھے پاسٹر کو بلا کے رکھا آج دوسرا گھر میں پاسٹرز لوگ رہتے ہیں دو کسی کو بلو دو کلا کے بلو دو پر جب وشواسی لوگ سرو سرو میں دینے کے لیے مشکل ہے ہم بھی مشکل دیں پاسٹر سیلین کے لیے جو سے تعلی بجاؤ وہ مجھے اچھا کیا دو بھائی دو میں بھی یہ کنجوس مکھی چھوستا پر جب بھی بھی اچھا ہوتا ہے نا آپ بھی اس کے ساتھ جنرال سٹی میں گز جاتے ہیں ہاللولویا رائز اللہ کسی کو بلو سکھو امیر بننے کے لیے دینے والا امیر بنتا ہے لینے والا نہیں کتنا لوگ کو معلوم ہے ایک وقتی گاؤ سے آیا تھا کھے بی سی میں اس کا نام میں بھول رہا ہوں ایک کروڑ ایک کروڑ وہ جیتا تھا 20 سال پہلے 16-20 سال ہو گیا آج کسی نے وہی وقتی کا انٹرویو لیا وہ جو گریب تھا نا اس سے بطر ہو گیا پوچھو کیوں اس کو تو ایک کروڑ ملا تھا ہاللولویا کیونکہ اس نے پیسہ کو مینج کرنے سکھانے پیسہ آپ کو کروڑو آئے گا آپ اگر مینج نہیں کرے گا آپ کیا سکتے ہیں اور گریب ہو جائے گا اس لئے پربو کسی کو پیسہ نہیں دیتے کیونکہ وہ پیسہ کی مینج کرنے سکھانے ہمیں دو چیز مینج کرنے کے لیے سکھنے کے ایک پیسہ یعنی کہ نوٹ اور دوسرا سمیں ہمارا دو کرنسی ہے جو بکتی یہ دو چیز کو مینج کرنے سکھ لے گا وہ پکا آشش پھائے گا ہاللولویا کیونکہ لوگ سن رہے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں پاسٹر جی آپ بہت پیسے کے بارے میں بولتے ہیں میرا رنگ رنگ میں پیسہ ہے بھائی جو مجھے چوتا اسے پیسہ ملے گا کیونکہ لوگ سن رہے ہیں کیونکہ میں اپنے یہشو مسیح پہ گھمنڈ کرتا ہوں کہا تھا میں اور پربو نے مجھے کہاں لے کے آیا آپ لوگ سوچ کے میں جب سوچتا ہوں پربو کو کروڑوں دھنیباد کرتا ہوں میں چھول میں رہتا تھا بھائی صبح ڈببہ لے کے جاتا تھا کیونکہ سوچالیا باہر تھا ٹیفین کی ڈببہ نہیں اس جگہ سے پربو مجھے کروڑوں کی گھر میں رکھا ہوں کیونکہ میں سکھ گیا آشش کیسے پانے کا ہے اس لئے میں سکھاتا ہوں میں گھم فر کے پیسے پہ اس لئے نہیں آتا کہ میں آشش پایا میں کنجو سے آپ لوگ کو نہیں بتا ہوں مجھے سننے والا میں ہر ویکتی کروڑ پتی بنے میری مقصد ہے بھائی اس لئے میں سکھاتا ہوں جو پیسے کے بارے میں نہیں سکھاتا وہ خود گھر سے سکھاتا ہوں سکھاتا ہوں ہم آپ کی پیسے لینے کے لئے نہیں ہیں آپ کو پیسے دلانے کے لئے ہوں آپ کی دینے سے میں آشش نہیں پاتا ہوں میرے دینے سے میں آشش پاتا ہوں میرے بیج میں سامرت ہے جو کھٹنی لاتا ہے کوئی جلتا ہے تو جلنے دے یاد ہاں پاسٹس لوگ بولتے ہیں کتنے آشش ہی تھے آپ میں نے بیج بھویا بھائے میرے بیج میں سامرت ہے جو کھٹنی لائے میں نے سونا بھویا سونا پایا ہے بھائی میں گھر بھویا گھر پایا ہوں گھڑی بھویا گھڑی پایا گھڑی بھویا گھڑی پایا میں سمجھ گیا بیج میں سامرت ہے جلنے والا جلنے دے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سکھاؤں گا کیونکہ میں نے پایا ہوں میں نے بیج بھوک کر پایا ہوں بھائی کوئی سمجھ رہا ہے مجھے حلالویا آپ کو معلوم ہے یہ شو مسیح سب سے زیادہ پرچار کیا تھا پیسے کے معاملے میں چاہتے ہیں سب سے زیادہ پاپ سے زیادہ فویتتہ سے زیادہ ابھیشیک سے زیادہ پیسے کے بارے میں پرچار کیا تھا تو گوگل میں کر کے دیکھوں کیوں کہ یہ شو مسیح کو پیسے چاہیے تھا وہ آپ کو پیسے دینا چاہتا ہے سب کچھ پربو کا ہے بھائی آپ کے پاس آنا جو کچھ آپ کو کمانے کے لیے اورسہ اور تندرستی اور چنگائی پربو دی آپ آپ کمارے آپ کا سو ٹکا پربو کا ہے بھائی اس میں سے پربو دس ٹکا مانگتے ہیں تو ہم کو ہم کو کیا لگتا ہے دھگ دھگ کرتا ہے اگر نبی ٹکا مانگتا تو کتنے لوگ تھا دینے والا اس لئے جوان جو پیسے والا آیا پربو میں پربو جی آپ کے لئے سب کچھ کروں گا تیرے پاس جتنا پیسے بیچ کے کنگالوں کو دیکھ کر میرے پیچھے ہاں وہ واپس مڑ کے آئے ہی نہیں اس لئے شماسی کہا کیا کہا ایک اوٹ نیڈل کو کیا بولتا ہے سوئی کے آنکھ سے نکل جائیں گے پر دھنوان کبھی بھی پربو کے راج میں پربیش نہیں کر سکتا یہ لے کے لوگ بولتا ہے بشواسی لوگ گریب ہے وہی بیکتی اگر ایشو کی آواز سن کر وہ ساری بیچ کر واپس ایشو مسیح کے پاس آتا تو ایشو مسیح اس کا دھوگنا دھن اسے دیتا تھا ایوپ کو دیکھو نا سب کچھ کھو دیا سب سے دھنوان بیکتی اس نے سب کچھ دیا پر دیالیس بات دیا ہے ایوپ میں لکھتا ہے ایوپ بھوگنا آنشی سے بھر گیا ہلیلویہ کیا میں کسی سے بات کر رہا ہوں امین پندرہ ٹکا اپنے ہر روج پرمیش و ایشو مسیح پیسے پیسے کو سنبھالنا پیسے کو کئیسے مینج کرنا سکھایا ہے ہلیلویہ praise the lord 38 parables parables کو کیا بولتا ہے سدھانت میں 16 سدھانت ایشو مسیح نے پیسے کے سدھان دیا ایک مالی کے پاس پانچ تھا ایک مالی کے پاس دھن تھا اس نے ایک داس کو کتنا دیا پانچ دیا اس نے پانچ اور کمائیا دوسرے کو چار دیا اس نے چار اور کمائیا تیسروں کو اس نے ایک دیا اس نے جا کر جمین پہ گاڑ کے رکھا اور واپس جب مالک آیا تو پانچ والا بولا میں نے پانچ کمائیا تو وہ مالک بولتا ہے سباش بیٹا چار والا آ کر بولا میں نے دو والا آ کر بولا میں نے دو اور کمائیا سباش جو ایک تھا اس نے بولا پربو جی میں آپ سے ڈر گیا دوش اپنے پرنی پربو پہ ڈالے گا وہ بکتی کبھی آشیش نہیں پائے گا جبکہ پربو سب کچھ میرے لیے کیا ہے ہلیلویہ مالک اسے کیا بولتا ہے اسے ایسا کوٹری میں ڈال دو جہاں پہ دات پیسنا اور ویدنا ہو ہلیلویہ ہے کوئی میرے ساتھ کتا لوگ سن رہے ہیں ہلیلویہ کھلی ایک چیز پربو زیادہ پرچار کرتے تھے پیسے سے بڑھ کر کون بتائیں گے صبح آیا مت بولا کون بتائیں گے ایک چیز پربو زیادہ پرچار کیا پیسے سے بڑھ کر کیا تھا برہیم کیا بات بانٹی بیٹا کے لئے جو ایک چیز پربو زیادہ پرچار کیا پرچار کیا پیسے سے بڑھ کریں بھرکار کیا پیسے سے پرچار کیا پیسے سے بڑھ کریں نیکی اس لئے جو امیر بننا چاہتا ہے پربو امیر بنائے گا ہاں پکا یشو مصیب دولت من بکتی بنائے گا یشو پرمیشو کا وچن کہتا ہے تو اپنی ناتی پوتیوں کے لئے دولت چھوڑ کے جائے اپنے لئے چھوڑو اپنی ناتی پوتی تین بیڑیوں کو دے کے جائے گا جو بلو میں اپنی ناتی پوتیوں کو اپنی ناتی پوتی پوتا پوتی پر پوتا کے لئے دولت چھوڑ کے جائے گا یہ پربو کا بچن ہے میرا بچن نہیں ہے ہللویہ بڑھا ایکیس بیس نہیں بودھیمان کے گھر میں بودھیمان کے گھر میں اتم دھن اور تیل پائے جاتے ہیں بودھیمان کے گھر کون ہے بودھیمان جو ایشو سے بھرا ہے وہ بودھیمان ہے اس کے گھر میں کیا ہوگا تھن ہوگا اور کیا ہوگا تیل پائے جاتے ہیں پرانتو مرکھ ان کو اڑا ڈالتا ہے مرکھ سے اڑا ڈالتے ہیں جو دھرم اور اور گروپا کا پیچھا ڈالتا ہے لوگ پائسہ آتے ہیں شو باجی کرتے ہیں اڑا دیتے ہیں اڑانے والا کیا ہوگا بے کوف ہے پر جو بودھی سے کام ملائے گا فرمیشت کو بولو پربو جی مجھے بودھی دے تاکہ میں بودھی سے پیسہ کو استعمال کروں فرمیشت جو جو جان دے گا نا ایک جان کافی ہے آپ کے لئے کروڑ پتی بننے کے لئے ہاللولویا ویبستہ ویبرین آٹھ اس کی اٹھرہ ویبستہ ویبرین آٹھ اس کی اٹھرہ پرانتو تُو اپنے پرمیشور یہہوہ کو سمرن رکھنا کیونکہ وہی ہے جو تجھے سمپتھی پرابت کرنے کا تجھے دولت پرابت کرنے کا سامر دیتا ہے اگر پرمیشت پیسہ نہیں دیتا تو وہ طاقت کیوں دے گا کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں سمپتھی کیا لگا ہے پرمیشتہ کیونکہ یہہوہ کو سمرن رکھنا کیونکہ وہی ہے جو تجھے سمپتھی پرابت کرنے کا وہی ہے تجھے جو سمپتھی پرابت کرنے کا سامر اس لیے دیتا ہے سامر اس لیے دیتا ہے کہ جو واچہ اس نے تیرے پوروجوں سے جو واچہ اس نے تیرے پوروجوں سے شپت کھا کر باندی تھی شپت کھا کر باندی تھی اس کو پورا کرے اس سے پورا کرے جیسا آج پرگٹھ ہے جیسا آج پرگٹھ ہے پرمیشتہ نے آپ کی پوروجوں سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو سمپتھی اور دولت دے کر آشش کریں گے میری سوال ایشو مسیح کیوں زیادہ پیسے کے بارے میں بات کی ہے کیوں بات کی ہے کیونکہ پیسہ ہم کو درکار ہے پیسے ہم کو کتے لوگ پیسے پیسے مجھے چاہے گے آپ مطلب آپ 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 آتما جیتنے کے لئے استعمال کریں پربو کی اچھا کو پورا کریں پورا ہو گیا دوسرا کورنٹیو آٹھ اس کا ناو بہت امپورٹنٹ بچے دوسرا کورنٹیو آٹھ اس کا ناو تم ہمارے پربو یہشو مسیح کا تم ہمارے پربو یہشو مسیح کا انگرہ جانتے ہو کہ وہ دھنی ہو کر بھی تمہارے لئے کنگال بن گیا تاکہ اس کے کنگال ہو جانے سے تم دھنی ہو جاؤ یہشو مسیح جب پیدا ہوا تو کہاں پیدا ہوا بھائی استبل میں تبیلا میں پیدا ہوا کیوں کیونکہ وہ میرے لئے اور آپ کے لئے گریب بنا تاکہ ہم اور آپ اس کے دوارا امیر بنے ہللویہ اسرائیل میں یہودی میں راجہ لوگ تھے راجہ کے گھر میں وہ پیدا ہو سکتا تھا وہ چھوڑ کر میرے لئے اور آپ کے لئے تبیلا میں پیدا ہوا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ امیر کرنا چاہتا تھا ہللویہ جھوڑ سے بلونا میں امیر ہوں چلا کے بلو میں امیر رہوں کیونکہ میں یہشو کا بیٹا ہوں ہللویہ میں نے بولا سوٹکہ جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پرمیشور کا ہے سوٹکہ پرمیشور کا ہے آپ نے کھمانے کے لئے پرمیشور کے مدد لیا ہے without پرمیشور ہو ہی نہیں سکتا تھا اور آپ کو پرمیشور دیا پرمیشور آپ سے صرف دسٹکہ پوچھتا ہے کیوں کھمانے کے لئے پرمیشور کا ہے کھمانے کے لئے پرمیشور کا ہے سوٹکہ کھمانے کے لئے پرمیشور کا ہے ہللویہ یہ بات کو یاد رکھنا میں کئی بار بولتا ہوں میرا سوٹکہ شرابیت ہونے سے اچھا ہے میرے نبیٹکہ آشیشت پائیں ہر وز لکھے رکھنا تب آپ پکہ دشوانس دینے والا بیکتی میں میرا سوٹکہ شرابیت ہونے سے اچھا ہے میرا نبیٹکہ آشیشت ہوں کیونکہ جب میں دس ٹکہ پرمیشور کو دیتا ہے میرے نبیٹکہ کو پرمیشور گنوان کرتا ہے 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 کوئی میرے ساتھ کیوں پرمیشور پوچھا پرمیشور کو پیسا نہیں چاہیے پرمیشور کو پیسا نہیں پر پربو کی کاری کے لئے پیسا لگتا ہے آپ کا ادھار آپ کو مفت میں ملا ہے لاکھوں لوگ کو پربو سنبھالنے کے لئے ادھار دیکھ کے سنبھالنے کے لئے کلیشیا چاہیے کلیشیا کی ضرورت ہے ہالس چاہیے گراؤنڈس چاہیے سپیکر چاہیے ماؤٹ آرگن چاہیے یہ سب کہاں سے آئے گا پریزر لوٹ کرے گا تو آئے گا کہتا لوگ سن رہا ہے کیا میں کسی سے بات کر رہا ہوں پرمیشور کی سیوہ میں جو لگاتا ہے پرمیشور آپ کو آشش کرے گا ہاللوئیہ کہتا لوگ سن رہا ہے کیا میں کسی سے بات کرتا ہوں وہ آپ کو ڈسپلین کرنا چاہتا ہوں ہم سب تس ٹکا کبھی دینے والا نہیں ہم بھی نہیں دیتے کنجوس مکھی چوس اور جب جب پرمیشور کی سیدھانتوں کو ہم سکھ it's a principle of God پرمیشور کا سیدھانت ہے وہ ہاللوئیہ ہم سن رہا ہوں میں نہیں دیتے تھے مجھے یاد تھا ایک بار پہلہ تاریخ کو آنے والا پگاڑ دس ہو گیا پندرہ ہو گیا بیس ہو گیا میں بولا آپ تو مشکل ہو رہا بھائی آپ فاسٹنگ میں گیا جب میں فاسٹنگ میں گیا آپ کو معلوم ہے پربو کیا بولا پوچھو نہ کیا بولا پربو نے بولا تم دشوانس دیا کیا میں بھائی نہیں دیا ہم کو سب پگاڑ پہلا تاریخ کو چاہیے اور ہم دشوانس دینے کو پہلے چیک کاٹتے تھے ہر پہلا مینہ کا پہلا چیک میں دشوانس کے لئے کاٹنے لگا اس کے بعد پہلا تاریخ کو ہر پہلا تاریخ کو پیسہ آنے لگا پربو بولتا ہے تم میرا راجی کو سنبھالے گا میں تیرا گھر کو سنبھالے گا ہاللویا یہ جو باتیں میں نے سکھا پچھلے پہتیس سال سے سکھے وہ باتوں کو میں بتا رہا ہوں میں کیوں سکھاتا ہوں پیسہ میں آپ سے کچھ پانے کے لئے نہیں میں آپ کو دھنوان دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ پربو کے راج ان امتیم دن میں کچھ کروڑ پتی لوگ کھڑا ہوں گے جو پربو کے راج انڈیا پر میں فیلائے گا ہاللویا اس لئے جب ہم دس ٹکہ دیتے ہیں میرے نبوے ٹکہ کو پربو گنوند کرتا ہے پوچھو کیسے آپ جب آٹا بیکری والا بانٹی ہمارے بیچ میں میں آپ کو پوچھتا ہوں جب آپ بانٹ بناتے ہیں اس میں آپ ایسٹ ڈالتے ہیں خمیر ڈالتے ہیں کیوں ڈالتے ہیں ہوگے گا آپ تھوڑا تھوڑا آٹا میں ڈالتے ہیں پورا آٹا میں ڈالتے ہیں ہاں ہساب سے جو گونہ ہولا ہٹوں میں ڈالتے ہیں تاکہ پورا آٹا خمیر ہو جائے اسی طرح جب آپ دس ٹکہ دیتا ہے آپ کے نبوے ٹکہ کو پرمیشو پویتر کرتا ہے آپ دس ٹکہ نکالتے ہیں پربو کے لیے آپ کا نبوے ٹکہ پویتر ہو جائے آپ کو معلوم نہیں آپ کا پاس آیا والا پیسہ کتنا جھوٹ کوئی کوئی نوٹ میں کسی کا خون لگا رہتا ہے کہاں سے خون کہاں سے کیا ہوا آپ کو معلوم نہیں پر جب آپ دس ٹکہ پربو کے لیے دیتا ہے نا آپ کے نبوے ٹکہ کو پربو خمیر کے سمان پھویتر کرتا ہے جب میں یہ جانا نا میرے راؤنگٹے کھڑے ہو گئے ہلیلویہ پریز اللہ تب سے میں اپنا پہلا مینہ کا پہلا دن تنکہ جیسا آتا پہلا چک میں دشوانس دیتا ہوں ہلیلویہ پریز اللہ کتنا لوگ سن رہے ہیں مطی دو گیارہ کھے لوگ بولتے ہیں کھے لوگ بولتے ہیں پاسٹرز کو پیسہ کیوں چاہیے چاہیے اس گھر میں پہنچ کر اس بالک کو اس کی ماتا مریم مریم کے ساتھ دیکھا مریم کے ساتھ دیکھا اور موہ کے بل گر کر اور پانڈیت لوگ اور مریم 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 کرتے ہیں کتا لوگ سن رہا ہے کیا لگا ہے دو مالک کی سیوہ نہیں کر سکتے ایک پرمیشور اور دھن کی اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کے لیے اپنے پران کے لیے یہ چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پی کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لیے چوبیس گنٹہ یہی سوچتے رہتے ہیں کیا کھائیں گے کیا پییں گے ہی در رہیں گے کونسا کپڑا پینیں گے 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 روٹی کپڑا مکار سمپل سارا مانا جاتی بھاگ رہے روٹی کپڑا مکار روٹی کپڑا مکار اور آپ بھی پربو یہی سوچتا رہے گے تو کیا ہوگا پربو بولتا تو کیا کھائیں گے کیا پییں گے کھدھر سویں گے کھدھر رہیں گے چنتہ مت کر 25 گھنٹہ کیا چنتہ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے تھے راج چنتہ نہیں کرتا روٹی کپڑا مکار جو یہ شکے پیچھے چلتا ہے روٹی کپڑا مکار اس کے پیچھے آئے گا پہلے تو میرے راج کی کھوچ کر میں سب کچھ تجھے دیتا ہوں کہ نہیں پہلے ہم کو پربو اس کے راج یہ کھوچ کرنے کا ہر روز پربو کے ساتھ سمیں نکالنے کا ہر سنڈے میٹنگ میں آنے کا موڈ کیا تو آیا موڈ نہیں کیا تو نہیں آیا پربو کو بھی موڈ نہیں نہیں آپ کو آنشش کرنے کے لئے کیا کر لیں گے ہے کسی کو بھولا پربو کا بھی موڈ ہے بھائی ہے بھائی بھائی پوچھے ہیں نا پاسٹر جی موڈ نہیں ہے ربو کو موڈ نہیں آپ کو پیسہ دینے کے لئے کیا کر لے گا ہالیلویا آپ کے موڈ کے اوپر نہیں ربو کو خوش کرنے کے اوپر آپ آنشش بات ہیں ہالیلویا ہاں کیا لگا ہے نا اپنی شریر کے لئے کی کیا پہنیں گے نا اپنی شریر کے لئے کیا پہنیں گے کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں شریر وستر سے بڑھ کر نہیں آکاش کے پکشیوں کو دیکھو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے انڈرلائن یہشو مسیح بولتا ہے آکاش کی پکشیوں کو دیکھو وہ نہ تو بھوتے ہیں نہ کٹتے ہیں نہ کٹتے ہیں نہ کٹتے ہیں چڑیا جا کے بھو رہا ہے کنی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا چڑیا ملتے ہی کھاتے ہیں کیونکہ اس کو معلوم نہیں کیا بھو نا کیا کٹنا کیا بھو کٹے میں بھٹور نا پر پربو بولتا ہے کیا بولتا ہے آکاش کی چڑیوں کو دیکھو وہ نہ تو بوتے ہیں نہ کارتے ہیں اور نہ کھتوں میں بٹورتے ہیں تو بھی تمہارا سورگی پتا ان کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے ادھک مولی نہیں رکھتے تم کو ادھک مولی دے کر تمہیں میں سکھایا ہوں بونا اور کھاتنا اور تم کو کتنا ادھک میں چڑیوں سے بڑھ کر ہوں میں جو سے بلو کتوں سے بڑھ کر ہوں میں کتوں سے پریشانی کو دیکھیں بہ! 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 جو سے بلو سکتوں میں بڑھ کرتے ہیں بھر تمہیں ان سے بڑھ کر میں تومی یان دیا ہوں تمہیں میں سکھایا ہوں بھونا بھٹنا کھٹوں میں بڑھ کرنا یعنی سین کرنا اس کی نمارا تمہیں میں آنشش کرتا ہوں کی نہیں دیکھ ملادہ سکتے ہیں میرے مجھدار بچھن پر پکے چھے سے چوبیس میں چھ چوبیس کے ساتھ چھے چوبیس میں چھے چوبیس کے ساتھ ہوتے ہیں ہونیکن اس سوڈا سے چوبیس میں چھوڑیس میں چھوڑا ہوں ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ اس کے بعد وہ بندہ دیکھتے ہی نہیں بہش آگا ہلیلویا بہش آج کیونکہ اس کے لئے اس کے لئے دولہ اس کے لئے دولہ اس کے لئے یہ کہتا ہے اس کے دھنوان اس کے لئے دھنوان دھنوان کو پڑھیں گے آگے پڑھیں گے دیکھتا ہے اوٹ اوٹ کے بارے میں بتایا ہوگا اس کے لئے 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 اور دیکھو ایک منشہ نے یشو کے پاس آ کر یشو سے کہا گروہ میں کون سا بھلا کام کروں کہ انتا جیون پاؤں یشو نے اس سے کہا تم مجھ سے بھلای کے بشے میں کیوں پوچھتا ہے بھلا تو ایک ہی ہے پر یدی تو جیون میں پروش کرنا چاہتا ہے تو آگیاوں کو مانا کر اس نے یشو سے کہا کونسی آگیا ہے یشو نے کہا یہاں کی ہتیاں نہ کرنا یا بچھا نہ کرنا چوری نہ کرنا چھوٹی گواہی نہ دینا اپنے پتا اور اپنی ماتا کا آدھر کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا اور جوان نے یشو سے کہا اس جوان نے یشو سے کہتا ان سب کو تو میں نے مانا ہے اب مجھ میں کس بات کی گھٹی ہے یشو نے اس سے کہا اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کیا کہتا ہے تو سیدھ یدی تو سیدھ ہونا چاہتا ہے تو اپنا سمپتی بیچ کر کنگالوں کو دو اور تجھے سورگ میں دن ملے گا اور آ کر پیچھے ہو لے پرانتو وہ جوان یہ بات سن کر اداس ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بہت دھنی تھا تب یہ شو نے اپنے چیلوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں دھنوان کا سورگ کی راج میں پرویش کرنا کٹھین ہے پھر تم سے کہتا ہوں پرمیشور کی راج میں دھنوان کی پرویش کرنے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا سہج ہے سہج ہے آسان ہے یہ سن کر چیلوں نے بہت چکت ہو کر یہ بات کو لے کر آنے ایک لوگ بولتا ہے میں بولتا ہوں اگر دو بھیکتی اپنا سارا سکتی بیچ کر یہ شکے پیچھے آتا تھو ییشو اس کو اس کا دھوگنا دے کر آشش کرتا تھا آپ نے ہمارا ییشو کو پہتھانا نہیں بایا اس کا آئیوگ کا جیبن میں کیا ہو سب کچھ ہو دیا پھر وہ پرمیشور کیلئے کھانا ہوا آئیوگ بیانیس میں لکھا ہے وہ دھوگنا آشش پایا آئیوگ سب سے دھنوان دیکھو ابراہم سب سے دھنوان دیکھو میں سوالماان سب سے دھنوان دیکھو دھنوان دیکھو پہنے لینے دھنوان ہے نئے لینے دھنوان کیوں نہیں کیوں نہیں پربو کھا براچی بڑھانے کے لیے کچھ دھنپتیوں کو پربو کھڑا کرے اللہ لئے سو جو بونے والے کو پیچ بونے والے کو پیچ دیتا ہے اور بھوجن کے لئے روٹی دیتا ہے بھوجن کے لئے روٹی دیتا ہے آپ کے پاس آنے والا پیسہ دو طرق ایک پیچ ہے ایک روٹی ہے آپ پیچ اور روٹی کو دونوں کھائے گا کہا کسی بلو کہا 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 آدم سمپتی بنائی پیچ کا ہے پیچ کڑھووہ ہوتا ہے پیچ کیا ہوتا ہے کوئی کھایا ہے پیچ پیچ ہم کھاتے نہیں خٹ نہیں ہم کھاتے آم کا کٹلی کو کھاتے ہیں آم کھاتے ہیں ب espaço ہے پیچ کھاتے ہیں پیچ کھانا بان کھاتے ہیں پیچ کھانا بان کھنا ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہیں بیچ بھونے سے کٹنیاں ایک چاول کا دانہ جب جمین میں گرتا ہے ایک نکلتا کہ ہسار نکلتا ہے تاتھ ہیں بیچ خواہ کے بیٹے ہیں تُوچھ نہیں آدھنلویا کتنے کو کٹنیاں لائٹ کھول ہوئے آج مل اللہ کہ پھونے والا کو دو بیچ دیتا ہے اور بھوجن کیلئے روٹیں دیتا ہے بہت بھوجن dispute یعنی کاطی روٹیں ہے ہم بیچ بنا سکتے ہیں ایو بوجن بنا سکتے ہیں پہ بیچ اور بھوجن کو دونوں کھانے گا دھکار بناتے ہیں پہ ہوئے drove بیچ کھانے گا بیچ بھولے گا پسیدٹ LAUDE موسیقی موسیقی کیا کہ آپ کا سورہ بھنسیہ کو دیتے ہیں یاشس بھل کیونکہ ہاں مہا یاشب کو دیتے ہیں یہ آپ سمجھ جائیں گے پھکا آپ آشس بھائیں اگر آپ میرے ہاتھ میں دے گا وہ آشس بھی بھی پڑے گا بر آپ ربو کے ہاتھ میں دے گا آپ کا سوٹا ہاتھ سے جب ربو کا بڑا ہاتھ میں جائے گا آپ کی بڑی درشن کو پرابو پورا کرے گا بجاؤ شیطان کیونکہ شیطان آپ کو پیچ بو نہیں اگر آپ پیچ بوئے گا تو آپ پکا کٹنی کٹے گا پانزر جمین میں کسان بوتا ہے تو اس کا کٹنی پکا نہیں اور ایشو کی جمین میں جب آپ پیچ بوتا ہے آپ کا کٹنی پکی ہے 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 خوئے میںر سے یہ تمیوں بنجار ہوئے نہیں سکتا شہد 2010 مطلب سی گھن سال گھن سال گھن اس نے بتا دائم سال گھن سال گھن سال گھن خوش م جو ہے 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 ہزار گناہ ہزار گناہ ہزار ہزار گناہ ہوتا ہے مجھے بھول رہا تھا کئی لوگوں کا شپا ہوا دھن پر بھولنے والا ہے مجھے کیسے آپ کا جمین آپ کو معلوم نہیں کئی بھی پڑا ہے تو آپ کے لئے بلا کر آپ کو آپ کا جمین آپ کو باپس آئی اس کا جمین ہے تو آپ سے اس کا کبھی ملے گا نہیں دس سالے یا پیس پر پربو پھولے گا تب آپ پیچھ کوئی ہے ہلیلویہ ایک کوئی میرے ساتھ اس میں مہا یاجت کے بارے میں ہے برانیو ساپا روح ہاتھ ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہاتھ پڑھنا ہے جب لوگ پھر لے کے آتے ہیں تو یاجت کے سامنے دے ہیں مانیش کو دیتے ہیں جو مانیش کو دیتے ہیں نئی نیم میں ہم مہا یاجت کو دیتے ہیں وہ کبھی مرتا نہیں وہ ہمیشہ یوگا یوگ چیوٹ ہے اس کا نام ہے یشو دیتا ہے پیچھ لو یا جائی چیو當ہ اس کی واس آپ دیتے ہیں اس کیوٹ اس کے Guru Patعی پدام اس کی روح هاتھ حالہ لوcią آپ کبھی مانا دفعہ ایسی 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 ایس ایسا کیا کہا جب بہت کچھ میں جاتا ہے ملک کشنا چیئے کچھ کرتے اور چیتا جوان میں جاتا کے بات کرتے چلو فرم کرتے چلو اس سے آپ کو چاہتے ہیں آفتے میں نے دماؤں میں نے دماؤں نہایا میں نے دماؤں سے مجھے کچھ لوگ بشوازی لوگ میرے پاس آتے اور سارہ لوگ ایک بھی بندہ دلو میں اسب ہوں میں اسے بھاکے کیوں 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 کی یہ سب سے کر چل کے کر دیکھے گر پہنڈوں کیا ہے ایک ہے نہیں ہے یہ بیچ میں سامت کو پہچانا ہے بلو سامت کو پہچانا ہے بیچ میں سامت ہے آپ کو چوچ چاہیے آپ کو بیشے بلک کو بیچ دیتا ہے امی علایہ لیوں کو ایک خائم patاً آپ اگر کنٹ کو کھاؤیں گا کی طرح کی ہونے کاری ہوتے ہوتے ہیں ہمامنے ہاتھ سنڈی سلام کے پڑکٹ سا وقت پہلا فن پہلا فن پہلا فن کیا ہے تو پہلا بے میں بائدن کو باہد کچھ پیدا ہے تو کٹھا بائدن نہیں ہے پہلا فن سوال کر سکتا ہے پہلا فن پہلا فن پہلا فن پہلا فن پڑھیں گے نیتی بچن تین اس کا نو اور دس نیتی بچن تین اس کا نو اور دس اپنی سمپتھی کے دوارا اپنی سمپتھی کے دوارا اور اپنی بھومی کی پہلی اپنی بھومی کی پہلی اپج دے دے کر پرانی نیم میں ان کا دھن دولت بھومی کا اپج دے دعوال پہتے دے اور وہ کٹھنی کھاٹ دیتے اس کا پہلا کٹھنی جو لاتے تھے وہ یاجت کو سمدھن کرتے اس کو پہلا فن آپ جب عدد کماتا ہے آپ کو نوکری نہیں نوکری ملا تو پہلا پہلا تنخہ آپ کا پہلا فن جو جو بولو پہلا تنخہ بڑا مشکل ہے بھائے مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ایک لڑکا ایک جوان میرے پاس آیا پاسٹر جی میں پاسٹر بھی نہیں تھا میں برادر تھا کلیشیا میں جا رہا تھا وہ مجھ سے بولا مجھے مہینہ سے کام ڈون رہا ہے کامیں نہیں مل رہا ہے اس کو دیکھ کر ایک چیز بھائی 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 روح ؟ ڈر سن ٹھے بکٹی کے بعد اس بکٹی اس کے بعد کبھی بھی نوکٹی کے لئے تراثنے اس نے نوکٹی کا دائی باردن کیوں پہلا فل میں سامر تو پہلا فل دیتے ہیں سمجھنے پہلا فل سیدھن سکر آپ پہلا فل آپ پہلا فل دیتے ہیں اب اگر پچی سہ جار ملتے ہیں آپ پہلا فل دیا تو پہلا فل پچی سہ جار کا نیت ہے ہر مہنہ پہلا فل سو لوگ سنجھیں کہ آپ دسلس کرتے ہیں پہلا مہنہ کا جو بھی profit آیا وہ پہلا فل ہے اگر آپ مہنہ اس کا دوگنا پروفت ہوکا اب اس کو 10زدد پروفت ہوتا ہے اگر آپ مہنہ کی سہ جار ہوا تو 10زدد آپ کا پہلا فل کیوں جہتے ہیں دیکھنے آپ کا لے لیوان بھی بھی نہیں چاہا میں بتاؤں وہ بندہ سنے کے بعد کرنے کے بعد اس کے پچھے blind لے گی آپ کو بڑا بسپسمند اس میں اور اس کے پر بیشوکی سیدھا پیس پر بھی ہماری بیچ میں کون پہلا فل ڈالا ہے کیا ہماری بیچے گیا من پہلا فل ڈالا ہے میرا جیٹا ہوں کو پکرابوب بلا دا براسی لیٹا میں دوسر روی بیا کا ذائی کا و کا سلا دھار ہے بیٹی میں سارے کی میں پڑا ہوں چاہت کھانوں نے دیکھتا ہوں ناچھی 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 پہتے ہیں ایک صرف ایک دن میں پیٹی سے کھڑی کر دیکھا آپ کیا آپ سے چکا چک چمکنے والا گھر آیا تو یہ بندہ میرے پاس آیا کہ تو میرے پاس کھڑی نہیں ہے میں کھڑی باکس دیکھے اس کو دیکھا ہے کیا میں نے کیا میں نے ویڈج بھوڈ ہوں آج میرے ہاتھوں پہ پاچھ جا ہوا سب مجھے گفت وقت کا سب مجھے گفت وقت اب آپ کو دھول پڑھا ہے آپ کو دھول پڑھا ہے آپ کو دھول پڑھا ہے جو جب میں دھول پڑھا ہے آپ کو دھول پڑھا ہے اس نے فرابو پائلا فرمت دوسرا دشما میرا ستار ملکی پین دس ملکی پین دس میں آپ سارے ساتھ ملکی سارے دشماں سارے دشماں بندار میں لے آؤ بندار میں کتا لے آؤ یہاں پر آپ کو آپ کو آپ کو دھول پڑھا آپ کو دھول پڑھا آپ اگر رام دے میں کھانا کھائے گا تو شنکر دے میں پیسا نہیں دے سکتے کیونکہ رام دے سے نکلے گا تو شنکر دے میں پیسا نہیں دے سکتے ملکی پڑھا اگر آپ رام دے میں سائن پہ ہوتل میں جاتا بہت بس چنا مسئل ہوتا کبھی سائن جائے رام دے میں رام دے میں رام دے میں رام دے میں دے پڑھا ڈینطinte دے آئے کو در کرکانچ میں کو در کچھے ملتا ہے موسیقی 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 ایسا بیٹھا ہے ایسا بیٹھا جس کے بیٹھا ہے جس وانس بیٹھا ہے بھر میں کوئی پاسٹھ رایا ہے آشے کا ہے پھر کوئی کریگ کو پاسٹھ کرتا مجھے مجھے جس وانس وہ پربو کا ہے پچا ہے آپ کا منمچ کرے گا تو پربو کی آشی شا آپ کی منمچ میں نہیں آتا پربو جو رکھا اس میں آشی شاہ جس وانس کا جی کیا ہے سارے دشوانس سارے دشوانس پانچ چکا نہیں پورا دش چکا بھائی سارے دشوانس بندار میں لے آؤ کہ میرے بھون میں بھوجن رہے اور سیناؤں کا یہ ہو یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایسا کر کے اب جب دشوانس دیتا ہے میں نے بھولا پرمیشن ہم سے کہتا ہے تم پیسہ دیکھ کر دیکھو مجھے 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 ناش کرنے والے کو ایسا گھنکا ہوں گا بیماری کو ایسا گھنکا ہوں گا کہ تمہاری بھوپ میں کی اوپت تمہاری بھوپ میں کی اوپت ناش نہ کرے گا ناش نہیں کر سکتا میں بہت ربو کی داشت کی اس نے مرگے ہیں بہت ربو کی داشت کی ان کی بات پھرکتا ہے اپنی ترشمانس کے بارے میں چاکت رہتا ہوں ساوٹ آنگا ایک بار پھرکتا ہے اپنیس جو گیا ہسپیٹر دیکھت سیڈاکرافی کے لیا اور پرچک کیا تو اپنیس بودھ فائنل سٹیٹ میں ڈاکٹر نے بولا اگر تو کل آپریشن نہیں کرے گا تو مجھا اپنیس بڑایا بولا ربو جی اپنیس دیتا ہوں اپنیس ایسا ہو سکتا ہے میں اپنیس دیتا ہوں اپنیس نہیں ہو سکتا ہے میں اسے ایسی کے نام سے سیل کرتا ہوں کیوں میں دشوانس دیتا ہوں میرا بچان کہتا ہے خودکانے والوں کو دوائے ساتھ خودک آئے گا بے کھبھی واپس نہیں آئے راتنا گھر کے آقلا دکھ جاتا ہے بس پر تیسٹ کرتا ہے اگر آپ دشوانس دیتا ہے سکت سے بول سکتا ہے میں بیمار ہوا تو بول سکتا ہے میں نے دشوانس دیا ہے پڑکانے والا چیز تیارتا ہے میرا پربو تیارتا ہے آئے نہیں شکتا میں نے دوائی گا میترے لوگ سنڈ دیں میں کیسے سے بات کرنا اوکی تیسری بات چوتھا اور تمہاری داخلتاؤ کے فل تمہاری داخلتاؤ کے فل تمہاری داخلتاؤ کے فل تمہاری داخلتاؤ کے فل کچھے نہ بیرے گے جوانی میں مریں گے نہیں مقصد کو پاتر مقصد کو گرفت جائے وہ جوانی میں مریں گے جو تھا تب ساری جاتی تب ساری جاتی تم کو داتے کہے گی اب جب دشوان دیتے ہیں جاتے کیا آپ کو داتے کہیں ای امیر ہوا کہش دشوان سے رب کا ستھان تمہاری چھاتیات تمہیں دھانیے کہیں تمہارا دیش تمہیں دھانیے تمہارا محلہ تمہ cake یہ دنیا کہیں گے کیونکہ دشوان سے پہم آگے تمہارا دیش بانو ساری براہ تمہارا دیش دوما نہیں تمہارے وجہ سے دش van کے ہورپ generate خانو ہراؤں گا تیرا دش Manor میرا دیش بیدے دوارا سب ارشب جارہا ہوگا سب ارشبہ ہو جائے گا ہمارے دیش میں صرف دیکھی ہوگا اللہ یا ستو دیگائیں گے دیشب اپنی چیزم ہمارا کھاپری پہ Perquè یہ تو تھوڑا مہر کی دیکھو بیٹھا ہی تھی دشوانس بائی رافل اور ہاں کوئی بتایا ٹیسوانس راپس راپس کے دان دے جو چکلو دان دے دشوانس کے راپس کے دان بھی دے گیا ماتھی ماتھی کے سمچ اچھے اس کے ایک سے چھا ماتھی شید ایک سے چھا ماتھی کے سمچ اچھے اس کے ایک سے چھا ساودان رہو تم منشو کو دکھانے کے لیے منشو کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو منشو کو دکھانے کے لیے نہیں دھرم کے کام نہ کرو نہیں تو اپنے سور کے پتا سے کچھ پل کچھ بھی پل نہ پاؤگے کچھ بھی پل نہیں پاؤگے جیسا کپٹی سباہوں میں اور گلیوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی پڑھائی کریں دن کو دیا بان ناکھ کو ہے اس کو دو چان کرتے ناکھ کو ناکھ کو ناکھ کو مت پوچھو ناکھ کو ناکھ کو ناکھ 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 کچھ بھی پل نہ پاؤگے کچھ بھی پل نہیں پاؤگے اس لیے جب تُو دان کرے جب تُو دان کرے تو اپنے آگے تُو رہی نہ بجھوا جیسے کپٹی سباہوں اور گلیوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتی پل پا چکے پر انتو جب تُو دان کرے تو تیرا داہینا ہاتھ تیرا داہینا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایا ہاتھ تیرا بایا ہاتھ نہیں جانے تاکہ تیرا دان گپت رہے اور تب تیرا پیتا جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے پرتی پل دے گا تجھے پرتی پل دے گا آپ کے دان پر پرتی پل دے گا دان کس کو دیتے جو جو چردو رب من بلو ناکھ تانز تنت، گیا پیت پرتی پر دے گا تاکہ تیرا سکتا ہے جوہ کو آش اس لگا تو بھی کس کو مدت کرتا کہ جو بلو سے آش اس لگا گیا کوئی دیکھ مانگ رہا تیرا ہاتھ پر نہیں ہے تکٹا ماتیں ہاں وہ سٹے کو تے دے دے اس لگا وہ اس کے اشتر اپر دوں گروہ دے گا موسیقی 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 ملكنہ اپنے چھلتا ہے میک سہم مخشلہ پیeur کتھلو یہ شخص خلال کہ کہ خلال اور تو ملنہ چلھ آپ اپنے چھل کرillions اپنے چھلو اینہ بھلاپس ملحد میں تود مرید دین ہے فعال کیلئے ولات ورہان بھلاپس پیڑ کر ملان میں لات پیڑ پتہ ملان سب لاؤٹ ورن دادی اپنے چшہ لے نینے س després دوبارہ دین ہے دو دھر میں پیسہ پانچا اور ہزار کا چھوڑا ہے جلانا پڑا جلانا پڑا پھر چاکتا ہے تو پھر پر چیزاً دس لاکھ ہم چاکتا ہے جلانا پڑا کاغت کے قولہ آپ نے پھرچ کیا کہا کس کم بھی ٹھیک ہے آپ در کسی کم بھی پھرچ کیا جلانا پڑا جلانا پڑا بہتی ہے کاغت فشتہ کاغت جب کشم کاری اسیم کاری رضا لیر رضا ل Besides ٹ tab می Förster س dangerous مسئ Carol 斜ا دنیا اللہ علیہ وہ شبتہ بہت دیکھتی تھا وہ ایک راچہ تھا ہزاروں سال پہلے تارف ہونے سے پہلے یاکوب مانت پہلے آج سارے مانت پہلے بچہ نہیں مانت پہلے اور وہ بچہ دیتا ہے ایک پہل نہیں ساوہ میرند ساوہ میرند سوہ جان 2018 سال سے پہلے خوٹس پہلے وہ سوف ساوہ مانت پہلے جب جب تو پرمیشور کے لیے منت مانے جب تو پرمیشور کے لیے منت مانے تب اس کو پورا کرنے میں بلاپنا کرنا بلاپنا کرنا کیونکہ مرکوں سے پرسند نہیں ہوتا مرکوں سے پرسند نہیں ہوتا تو منت مانت مانت کرتے اب آپ کو بچھا جائیں بچھا نہیں ربو کے راج میں آپ کو مانت مانت کریں آپ کچھے بچھا دے گا اچھا پرسند نہیں اپنے ربو سے منت مانگے جو بھی ہزاروں، باچھے داروں، دو سنزاروں جو بھی منت مانگے ربو آپ کو وہ سنطان دیں گے اس کو پیسہ دیں گے تسٹ کریں پرسند نہیں کہ آپ منت مانگے کہ آپ بھول گئے کہ آپ گھر گئے آپ اس منت کو بھول جائیں گے ربو آپ کی کانی بھولت کئی منت کو کھریں گے آپ بھول گئے آپ بھول گئے آپ بھول گئے آپ بھول گئے جو بھول گئے جس نے پہلے کہا مانا پرسند سندہ خودا نے کہا کیا آپ کو انہیں مانتے ہیں یہ کھکتے تھا جس کا نام تھا سندہ ایک راچہ تھا پڑھے کہ نیای کو گیتاب اٹھرہ اس کا ڈھرٹی نائن نیای ایک چیز چپتہ بھول گئے نیای کی گیتاب اٹھرہ ڈھرٹی نائن ڈھرٹی نائن دو مہینے بیتنے پر دو مہینے بیتے پر سکتہ پرکی پرنیشوں سے ملت مانکہ میں جب میتے جیتے آوں گا در میں مجھے جو پیرا دے گا اسے میں دیتے کر رہید کروں کیا ایسا مجھا سکتا اپنے پر آتا ہے اب شبیت جیتے آتا ہے اسے بیٹھ کر سکیے شید آرد دو مہینے بیتنے پر وہاں اپنے پیتا کے پاس لوٹ آئی اور اس نے دو مہینہ وہ جنگل میں بینا میں رہا اور اس نے اس کے وشہ میں مانی ہوئی منت کو پوری کیا اور اس کنیا نے پوریش کا بس وقت مجھے سب کٹ یہ نہیں ہوا آپ رب کے سامنے منت بانت آپ کے دیت میں سامت ہے وہ منت بہتا ہے لویا ریزالو اللہ علیہ ویڈیوڈیوڈیوڈا دشوانس دے دشوانس دے دشوانس کا پائنے دان سب سے ہی نگر اس کے کئی بڑے بڑے ہسنیاں دان دیتے آنس کرو پاتے اس نے پرموز کو خرم کی عنوشار رکھتا ہے مرکوز چار اس کے آن مرکوز چار اس کے آن اس لئے جب آپ دشوانس دے دکھتا ہے پرانتو کچھ اچھے بھومی پر گیرا اور بہو اگا اور بڑ کر فلوانت ہوا اور بڑ کر فلوانت ہوا اور کوئی تیس گنا کوئی ساٹ گنا اور کوئی ساو گنا پل آیا کوئی ساو گنا پل آیا کتا گنا ساٹ گنا ساو گنا پل لوگر ندستہ دو دنے ایک اس کا گیا رہا ہے ندستہ دنے ایک اکرانی میں ایک اس کا گیا رہا ہے تمہارے پیتروں کا پرمیشور تم کو ہزار گنا کتنا گنا اب ہزار گنا اب 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 تیس گنا ساٹ گنا ساو گنا ہزار گنا ہزار گنا کیٹ میں سامت ہے کو کتتو لانے دیں اللیلویا اب دریب ہے آپ جب تیچ گنات ہے تیس گنا ساو گنا ہزار گنا دیتا اللیلویا آپ دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دینا چاہتے ہیں مجھے لوگ دینے والا آسکر بڑا رکھا فائلت نہیں دے سکتا اس رایت ہمارے گھر پر دو 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 د تو کیا ہوا ہے آسکر سریٹ ہے جو کاریشتہ ابھی آج جو ادرس دے جا کر دو دو لاکھ کا حسنا خرید دیکھیں جب آپ بوتا ہے کسی کو بلو جب آپ بوتا ہے پر بو کسی کی خرس آجیں کوہائی گے پجر جمیر پرش بلو یہ آشی شی جمیر دیکھنے سے دیکھنے سے دیکھنے سے دیکھنے سے دیکھنے سے دیکھنے کسی کی بلو دینے سے دیکھنے جو بند ملتی میں رہتا ہے وہ ہمیشہ بند رہے گا وہ ہمی بودھی کو کھولتا ہے وہ آشش کی خارج ہو دیکھنے آئیے اپنی جبوں پہ کھڑا ہو جائے ہم نے جیسا بہو گا ہم نے ایک ٹیٹوریا کھولنے والا ہے فرگو کب کھولے گا جب آپ کوئی چھوٹے بال کس پانے